دوستو گنے کی بیچ افتارن کو ہمارے بہت سے کسان ٹیڑی خیر مانتے ہیں کہتے ہیں اس میں بہت محنت ہے کوئی برائٹی سفل ہوئی یا نہیں ہوئی اس کیا لاجمی ہے کہ سفل ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن اسے سفل کیا ہے ہمارے گنہ کسان نکل چودری جی نے ہم آپ کو ملاقات کراتے ہیں ان سے اور بتاتے ہیں یہ کیسے بیس تیار کرتے ہیں کون کون سی بیس تیار کر رہے ہیں اور یہ کسانوں کو آگئے کیسے اپلوبت کرائیں گے نمسکر صاحب نمسکر آپ کا نام نام نکل چودری ہے میرا گاؤں ملک محمدی ڈسٹک امروحہ اتر پردیش سے میں بلوم کرتا ہوں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کئی برائٹی گنے کی تیار کر رہے ہیں بیچ کی اور آپ نے پہلے بھی بیچ کسانوں کو تیار کر کے دیا ہے تو یہ کون کون سی برائٹی آپ تیار کر رہے ہیں دیکھیں بیس تیار کر رہے ہیں یہ پورا جو پلوٹ ہے میرا یہ ایک اکڑ کا پلوٹ ہے جو کمپلیٹ ہے اسی پلوٹ میں میں نے لگ بھگ با رہے ہیں تیرہ ورائٹی اب کی بار اس میں لگا دیئے ہیں اور ایک ہی ساری کا ٹریٹمنٹ ہے جو ہم فرٹیلائزر بھی یوز کر رہے ہیں یہاں کیٹ ناسک بھی یوز کریں گے تو ساری ورائٹی پہ ایک ہی طرح سے یوز کریں گے اس میں ہمیں ایک تو بینیفیٹ یہ رہے گا کسان کوئی بھی دیکھیں گے کہ پورا پلوٹ میں کون سا گھرنا بیٹ بیٹ بڑے چل رہا ہمارا اب یہ کرام ہاں سے بات کریں تو ادھر کرنا 10 پی بی پچھان میں پی بی چھان میں اور چیسی جیرو بکتیس تو آپ کی کیسے پہچانیں گے یا کیسے ہمارے کسان بھائیوں بتائیں گے کہ کون سی کون سی برائٹی ہے اس میں نہیں اس میں تو پورا ہم نے ایک نقصہ بنایا ہے اپنا کمپلیٹ پورے پلوٹ کا اور اسی حساب سے لائنوں کا پھر اس میں دھیان رکھا گیا ہے مینٹین کیا گیا ہے اور ہمیں تو خیریہ آ دی ہے لیکن ابھی پیچھے تھوڑے سا جب بڑھا جائے کرنا تو اس پر تیگ لگوا دی جائیں گے اور یہ جو لائن ہے دو لائن ہے یہ کون سی برائٹی ہے یہ سولہ دوستو ایک ہے اچھا یہ پی بی ترانوے ہے جو ادھر کھڑا ہے یہ آلو کے اندر ہے جی آلو کے اندر اس کے بیچ میں آلو بھی ہے آلو بھی لگا ہے بیچ میں گنے کی یہ جو ہے اس لائن کی دوری کتنی ہے یہ جو آلو کے اپنے دوری کو دورا ہے سوچ نزدیک لائن ہے یہ کوئی مزید سے لائن سے لائن سے لائن دوری یہاں سے یہ ہو گیا دو فٹ چھو بی سنت اور ادھر سے یہ ہو گیا سارہ چار پٹ اور بیچ میں آپ کا آلو بیچ میں آلو آلو کا ہم نے سنگل لائن لگا ہے پہلی بارک میں لگا ہے اندر سے بھی لائن اور ہم سنگل لگا رہا ہے کبی دو کھوڑا بہتا رہا ہے ہمارے پاس جائے گا لکے تو دونوں پر ایفیکٹ پڑتا ہے جہاں گنے پر ایفیکٹ پڑے گا اس میں کوئی دکت نہیں آتی کسی بھی طرح کی اسی پلوٹ میں میں نے آگے پندر جی اور تہیس پندر جی اور ستہائیس چوہ دو سو ایک اس کے ہاتھ دوسری برائیٹی دیکھتے ہیں دوسری کون چیئے یہ کونسی برائیٹی ہے یہ یہ سانجانپور کی سولہ تہرہ چار سو بابان تہرہ چار سو بابان کافی اچھی سنکھیں ایمہ تیلرس دکھائی جی رہے ہیں یہ مطلب سوٹ ہے یہ یہ تیلرس ہے یہ چھوٹے 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 کافی ماترہ ہمیں دکھائی جی رہے ہیں اچھا تیلرس اچھی برائیٹی ساوی تیسا پی ایم جی اور آگے اور کونسی برائیٹی ہے یہ چودہ دو سو ایک ہے یہ لائن چودہ دو سو ایک ہے یہ چودہ دو سو ایک تو اس لائن میں اور یہ سولہ دو سو ایک 움직ی جی سو سو دھو سو دو جی تو اس میں تو بہت کافی ڈیفریان سے یہ کیا ہے ہے میں بہت کافی ڈیفریان سے لگے تھے یا ایک ساپ لگے تھے پورا اللہ ایک دن لگا ہے کہ کس ساتھ کا ہے کامپلیٹ کچھ فرائیٹی نیچے چل دیں کچھ بڑی چل دیں کچھ میں کچھ رہ گیا کسی میں کچھ آتا ہے وہ لکھت رہ جاتی ہے یہ پندری جی رہو ستتا ہی ہوتا ہے آگا امید کی جاتی ہے کہ آگا چل کر سکتی ہے اچھی ورائیڈی صاحبیت ہوگی آنے والے ٹائم میں تو دوستو گنے کے ساتھ آلو کی بھی یہ کھیتی کر رہے ہیں اور اچھی ان کا چل رہا ہے اور آگا امید کرتے ہیں گنے سے بھی اچھا حت پادن ملے گا اور آلو سے بھی اچھا طور پر ملے گا اور سب سے جو خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمارے کسان بھائیوں کو نئی نئی ویرائٹی اوپر لفت کر رہے ہیں اور آگے کراتے رہیں گے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کرتے ہیں سمات نمسکار